دوستو جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو جادو کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جادو اپنے آپ ہی نہیں ہوتے بلکہ انہیں کرنے کیلئے کئی سالوں کی دنیا تو پریکٹس لگتی ہے اور میں ہمیشہ ان میجک ٹرکس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو کی بہتی بڑے اسکیل پر ہوتے ہیں یعنی کہ بہتی بڑے شو میں پرفارم کیا جاتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے بڑے میجک ٹرک کے سیکریٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے سارے کنفیزن دور ہو جائے گے اور دوستو اسی ٹائپ کی بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈیسکریپچن میں اور اوپر کارٹس میں مل جائے گا نمبر 1 موو دا رنگ میجک ٹرک اس میجک ٹرک کو پرفارم کیا ہے ایڈرین کارٹیلا نے اس میجک ٹرک میں وہ سب سے پہلے ایک لڑکی کی رنگ لیتے ہیں اور اسے سٹیچ پر آنے کیلئے کہتے ہیں جب وہ لڑکی سٹیچ پر آ جاتی ہے تب وہ ایک سلک کپڑے کی مدد سے اس رنگ کو اس میں چھپا دیتے ہیں اس کپڑے کو وہ لڑکی اپنے دائنے ہاتھ میں پکڑتی ہے جس کے بعد وہ میجیشن اس کپڑے کو زور سے کھیچ لیتا ہے اور آسانک سے وہ رنگ غائب ہو جاتی ہے پھر وہ میجیشن ایک لمبی سی سیڈی پر چڑھ جاتا ہے اور وہ رنگ جو کہ کچھ سمیے پہلے اس لڑکی کے انگلی میں تھی اب وہ اس میجیشن کے شوز کی لیس میں ہے اور اس میجیشن کے مطابق وہ رنگ وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کے اس کے شوز کی لیس میں چلی گئی اور وہاں پر لوک بھی ہو گئی لیکن اگر ہم بات کرے ریالیٹی کی تو ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی سیکرٹ ہے دوستو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو کچھ ایسی میجک ٹرک کے سیکرٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گا تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس میجک ٹرک کے سیکرٹ کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ رنگ اس کی شو لیس میں کیسے چلی گئی درستو جو یہاں پر شو لیس تھی وہ پوری طرح سے گیمک تھی اس میجیشن نے آلریڈی ایک ایسی شو لیس تیار کی تھی جس لوپ کے انڈ پوری طرح سے میکنیٹک تھے تو جب اس میجیشن نے اپنے رائٹ ہینڈ میں اس رنگ کو پکڑا تب اس کے لیفٹ ہینڈ میں جو کپڑا موجود ہے اسی کے اندر وہ شو لیس چھپی ہوئی ہے جس کے بعد پھر وہ اس رنگ کو اس کپڑے میں ڈالتا ہے اور وہ رنگ اسی شو لیس کے ساتھ ایک سیکرٹ کورنر میں چلی جاتی ہے جہاں پر ایک پاکٹ موجود ہوتا ہے جس کے بعد پھر وہ میجیشن اس لڑکی کے ہاتھ میں اس کپڑے کو دے دیتا ہے پھر وہ میجیشن اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ایسا شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ رنگ اس کپڑے سے غائب ہو چکی ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رنگ اب بھی اس کے سیکرٹ پاکٹ میں چھپی ہوئی ہے اور آپ لوگ ذرا غور سے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس مومنٹ پر وہ میجیشن اپنے ہاتھ میں موجود اس نقلی شولیس کو اپنے جوتے سے اٹیج کر دیتا ہے دیکھیں وہ کیسے اپنے ایک ہاتھ سے اس کپڑے کو پکڑ رہا ہے اور تھوڑا سا خود کو اس نے نیچے کی طرف جھکا لیا ہے کیونکہ اس میجیشن کی یہ پوزیشن اس کپڑے کو اور اس کے شو کو کافی قریب کر دیتی ہے اور اسی مومنٹ پر وہ میجیشن اس سلک کے کپڑے میں موجود اس فیک شولیس کو نیچے فیک دیتا ہے کیونکہ اس فیک شولیس میں پاورفل میگنیٹ لگے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ آسانی سے اس کے شوز سے اٹیج ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس رنگ کو اس لڑکی کو واپس کر دیتا ہے دوستو اس میجک ٹرک کو پروفارم کیا ہے دیویڈ پلین جو کی ایک پاپولیر میجیشن ہے سب سے پہلے وہ ایک لڑکی کو ایک تاش کی گڑی سے کسی ایک رینڈم کارڈ کو چنننے کے لیے کہتے ہیں جیسے ہی لڑکی اس کارڈ کو چوز کرتی ہے پھر وہ اسے اس کارڈ پر اپنی سگنیچر کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اسے اس تاش کی گڑی میں بیچو بیچ کہیں پر بھی رینڈم نے رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جس کے بعد وہ لڑکی اسے اس کارڈ کے بیچ میں رکھ دیتی ہے اور میجکلی وہ سائن کارڈ سب سے اوپر کی طرف آ جاتا ہے اور جب ڈیویڈ بلیم اس کارڈ کی گڑی میں سے سب سے اوپر والے کارڈ کو اٹھا کر دکھاتے ہیں تو اس کے اوپر اسی لڑکی کی سائن موجود ہوتی ہے شیف اتنا ہی نہیں وہ میجیشن اس سائن کارڈ کو اپنے ہاتھ سے پوری طرح سے فار دیتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور جب وہ دوبارہ اس لڑکی کو اس تاس کی گڑی میں سے سب سے اوپر والے کارڈ کو چوز کرنے کے لئے کہتا ہے تب اس کارڈ پر اسی لڑکی کی سگنیچر موجود ہوتی ہے آخر ڈیویڈ نے اس فٹے وے کارڈ کو کیسے دوبارہ سے ریسٹورٹ کر لیا تو اس لئے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میجک ٹرک کا سیکریٹ سب سے پہلے تو ہم اس میجک ٹرک کے اس پارٹ کے بارے میں بات کریں گے جب وہ لڑکی اس کارڈ میں سے کسی ایک کارڈ کو چوز کرتی ہے تو یہاں پر ڈیویڈ اس لڑکی کو فورس کرتے ہیں اس کارڈ کو چوز کرنے کے لئے دراصل یہاں پر وہ ایک ٹیکنک کا یوز کرتے ہیں جسے انڈر سپریڈ کارڈ فورس کہتے ہیں دراصل اس میں میجک ٹرک ایسا کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی اس کارڈ کو سیلک کر کر رکھ لیتے ہیں اور اسے سب سے آخر میں رکھتے ہیں اور جیسی وہ لڑکی کسی کارڈ کو سیلک کرنے والی ہوتی ہے تب میجیشن فوران ان کارڈ کو جو کہ وہ خود چوز کرتا ہے وہ اسے ان کارڈ کی نیشے ڈال دیتا ہے جو کہ لڑکی چوز کرتی ہے اور اسی طرح اس میجیشن نے اس لڑی کو منپلیٹ کیا اس کارڈ پر سائن کرنے کے لئے لیکن ہم اب بات کرتے ہیں اس میجک ٹرک کے دوسرے پارٹ کے بارے میں جس میں ڈیویڈ بلیم اس کارڈ کو پوری طرح سے فار دیتے ہیں اور اسے دوبارہ سے ریسٹور کر لیتے ہیں دراصلہ اس میجیشن نے اس کارڈ ٹرک میں ڈوبلیکیٹ کارڈ کو استعمال میں لیا تھا کیونکہ اس میجیشن نے اس لڑکی کا نام اس سے پہلے ہی پوچھ رکھا تھا اور اس نے اس نام کو اس ڈوبلیکیٹ کارڈ کے اوپر لکھ لیا تھا اور اس نے اس کارڈ کو اس تاش کی گھڑی پر سب سے اوپر رکھا تھا جس کے بعد تو میجیشن ان کارڈ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہے اور انہیں ریفلس کرتا ہے اور وہ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ وہ اچانک اسے سٹوپ کہے پھر وہ لڑکی اسے رکنے کے لئے کہتی ہے اور وہ اس میں سے ایک کارڈ کو چوز کرتی ہے جس پر اسے سائن کرنا ہوتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مجیشن نے اس کی ایک ڈبلیکیٹ سائن سب سے پہلے والے کارڈ پر کر رکھا تھا تو اس نے سیکریٹلی اس کارڈ کو اپنے رائٹ ہینڈ میں لے لیا اور جیسے ہی لڑکی نے اس کارڈ کو چوز کیا تب اس نے فوراً اپنے اس چوز کیا ہوا کارڈ کو اس کارڈ کے اوپر رکھ دیا جس سے وہ دونوں کارڈ ایک ساتھ ہو گئے پھر ڈیویڈ بلینڈ نے اس کارڈ کو فارڈا جس پر اس لڑکی کے ڈبلیکیٹ سائن موجود تھی کیونکہ آپ نے نوٹیش کیا ہوگا کارڈ کو فارڈنے سے پہلے وہ کارڈ کو پوری طرح سے شو بھی نہیں کرتا پر سب ہی کو یہ لگتا ہے کہ اس مجیشن نے اس کارڈ کو فارڈا ہے جس پر اس لڑکی نے سگنیچر کیے تھے پھر کارڈ کو فارڈنے کے بعد وہ اس تاج کی گھڑڈے کو اس لڑکی کا ہاتھ میں دے دیتا ہے اور ایسا دیکھاتا ہے کہ وہ اس فٹے ہوئے تکڑوں کو ایک کارڈ میں بدل دینے والا ہے لیکن دراصلہ وہ ان فٹے ہوئے تکڑوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں شپا لیتا ہے اور لڑکی جب کارڈ کو دیکھتی ہے تو اس کے اوپر اسی کے سائن موجود ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس میجک ٹرک کو پوفارم کیا گیا ہے دوستو اس میجک ٹرک کو ڈائنمو نے پوفارم کیا ہے اور وہ بھی انڈیا میں سب سے پہلے ڈائنمو ایک جلتے ہوئے لیم کو فلو کرتے ہوئے پانی میں آگے کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں اور ایسا دیکھاتا ہے کہ وہ یہ سب اپنے مائنڈ کی شکتی سے کر رہے ہیں اور وہ اس لیم کو اس ندی کے بیچ میں ڈھکیل دیتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ان کے ایک اشارے پر وہاں پر سیکڑوں سے بھی زیادہ لیمپ اچانک جل اٹھتے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر وہاں پر سبھی موجود لوگ حیران رہ جاتے ہیں لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ کوئی بھی جادو اصلی نہیں ہوتا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹرک ضرور ہوتی ہے تو ظاہر سے باتیں اس کے پیچھے بھی ایک رکھیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس میجک ٹرک کے سیکرٹ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لیمپ ڈائنمو سب سے پہلے جلاتے ہیں وہ ہی ریل ہوتا ہے اور جو باقی کے آپ دیکھتے ہو وہ سب الیکٹرک لیمز ہوتے ہیں جب ڈائنمو اس فرسٹ لیمپ کو جلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود با خود جل اٹھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہاں پر اس کو کرنے کے لیے کیمیکل بلوپٹیس کا استعمال ہوتا ہے دوستو جب سوڈیم اور وارٹر کو آپس میں ملائے جاتا ہے تب وہ آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں کیونکہ سوڈیم الکلائن میٹل ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پانی کے ساتھ مل کر جل اٹھتا ہے پھر ڈائنمو اس جلتے ہوئے لیمپ کو پانی میں ڈال دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بہت ساری لیمپس اچانک تھے جل جاتی ہیں تو وہ سب الیکٹرک لیمپس ہوتے ہیں جس کا ریموٹ ڈائنمو کا کسی اسسٹنٹ کے پاس ہوتا ہے اور صحیح وقت آنے پر وہ اسے آن کر دیتا ہے اور یہی تھا اس میجک ٹرک کا سیکریٹ دوستو میجک ٹرک کی دنیا میں ماریو لوپیس کا نام کافی مشہور ہے اور یہ اپنی سیکریٹ میجک ٹرک میں کافی پاپولر بھی ہے سب سے پہلے یہ میجیشن اپنے موں میں ایک سیکریٹ رکھتا ہے اور ایسے دیکھاتا ہے کہ اس نے اس آدھی سیکریٹ کو خواہ لیا جس کے بعد وہ اپنے موں کے قریب اس بانانا کو رکھتا ہے اور اسے لائٹر کے مدد سے جلانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میجکلی اس کے موں سے دھوا نکل رہا ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سیکریٹ ہے دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس بانانا کے اندر ایک سیکریٹ موجود ہے اور وہ میجیشن اس سیکریٹ کو اپنے موں میں رکھ کے اسے جلا رہا ہے تو آپ بلکل غلط سوچ رہے ہو میں آپ کو بتا دوں کہ موں سے دھوا نکالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جس میں سے ایک ہے کینڈی سیکریٹ دوستو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے بلکل سیکریٹ کی طرح دھوا نکلتا ہے موں سے اور اس ٹیکنیک کو کوئی بھی پرفارم کر سکتا ہے دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ میجیشن ایک سیکریٹ کو اپنے موں میں رکھ کے اسے آدھی خواہ لیتا ہے دراصل وہ ایک فروسٹی سیکریٹ ہے جسے ایڈیبل فروسٹی سیکریٹ کہتے ہیں جسے نیٹروجن لیکویڈ سے بنایا جاتا ہے جسے چبانے کے بعد آسانی سے موں سے دھوا نکالا جا سکتا ہے تو جب آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ اس بنانے سے دھوا نکالتا ہے دراصل وہ اس نے اس سیکریٹ کو جو کہ فروسٹی سیکریٹ ہوتی ہے وہ اسے آلڈی کھا چکا ہوتا ہے اور وہ اسی کا دھوا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس امیجنگ سے میجک ٹرک کو پرفارم کیا جاتا ہے دوستو یہ سب کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا اسے کرنے کے لیے بھی کافی مہنت اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اینڈ مومنٹ پر سٹیچ پر سبھی کے سامنے پوپٹا نہ بن جائے لیکن ہاں یہ سب میجک ٹرک ریال بھی نہیں ہوتے اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بدھو بننے سے بچا لے کیونکہ ان چیزوں کو انجوائی کرنا صحیح ہے لیکن ان پر وشواز کرنا ہمارے آئیکوئی لیول کو درش آتا ہے اور دوستو اس ٹاپک پر بنی دوسری ویڈیوز کو دیکھنا بلکل مت بھولنا جس کا لنک آپ کو نیچے ڈیسکرپشن میں مل جائے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی میں ہوں آپ کا دوست تابیش پھر سے ملیں گے اگلے ویڈیو میں